جی اسلام علیکم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کی جو اہم سٹوری اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب وزارت اطلاعات کے اوپر جو معوین خصوصی مقرر کی ہوئے تھیں وزیر اضام عمران خان نے ان کو عوضے سے ہٹا دیا ہے سوال یہ ہے کہ بہتر گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ وزیر اضام عمران خان کو ایک بڑا فیصلہ لینے پڑا اور سابق ڈی جی آئی اس پی آر میجر آسیم سلیم باجوا کو معوین خصوصی کے طور پر مقرر کر دیا اور ساتھ ہی شبلی فراز کو جو ہے وزیر اطلاعات تینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ بیس ماہ کے دوران جو ہے وزیر اضام عمران خان نے تیسری مرتبہ یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وزارت اطلاعات کا جو ہے کلمدان تبدیل کیا ہے اس کو ہم نے زیر بحث لانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ میڈیا کا ریاکشن کیا ہے بڑے بڑے انکیز بڑے بڑے پردھان منتری جو ہے گزشتہ روز جتنی بڑی تنقید کر رہے تھے اب وہ خاموش کیوں ہے اور کیوں اس کو اتنی وارملی ویلکم کیا جا رہا ہے خود یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ معوین خصوصی فردوس آشیہ کا وان پر اصل الزام ہے کیا میڈیا میں جو الزام لگیا جا رہا ہے جو بات کی جاری جو خبر فلوٹ کی جاری ہے اس میں کتنا دم ہے کتنی صداقت ہے کتنی حقیقت ہے یہ بیان کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے شیئر کریں گے انفرمیشن کے حکومتی حلقوں میں اصل میں ہوا کیا ہے کیا بہتر گھنٹے کے دوران ایسا ہوا کہ وزیر اظام عمران خان نے اس کے اوپر جو ہے حساسیت دکھائی اور یہ سمجھنے پر مجبور ہوئے کہ فردوس آشیہ کا وان جو ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے میں مینیج کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے یہ بھی خبر شیئر کرنی ہے کہ فردوس آشیہ کا وان صاحبہ کس کی پرچی تھی کس کی بات پر جو ہے وہ اس عوضے پر تینات ہوئی کیونکہ الیکشن یہ ہار چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی آپ بات کریں گے کہ جناب خود اپوزیشن جماعتیں کس طرح دیکھ رہی ہیں یعنی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے جاننا کہ اپوزیشن جماعتیں نون لیگ ہو پر بس بارٹی ہو اس کا خیر مقدم کرتی دکھائی دے رہی ہیں کس نے کیا کہا یہ بھی آپ سے شیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ آج کے اخبارات میں تقریباً یہ خبر چھپی ہے کہ نیشنل فیننس مل اور اٹھارویں ترمیم میں ترمیم کے حوالے سے کہ ایک ترمیم جو ہے اب اس کے ضروری ہو گئی اور یہ ہوگا اور میجر سلیم آسم سلیم باجوا صاحب کی جو جو تیناتی ہے کچھ اینکرز نے جو ہے کہتے ہیں ہوا میں اڑانا وہ ہوا میں بھی بات لڑے گی کہ جناب یہ تیناتی جو ہے اس میں رائے عامہ ہموار کرے گی اس وقت یعنی کہ اس پر اس پر بھی آپ سے یعنی کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے نون لیگ کیا کہہ رہی ہے اس کے اوپر تو اب آتے ہیں جناب فردوس آشے قوان صاحبہ جن کو آج اپنے عودے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے ڈی جی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر آسم سلیم باجوا صاحب کو تینات کر دیا گیا ہے ساتھی وزیر زمی عمران خان نے ایک بڑا امفیصلہ کی ہے کہ شملی فراز صاحب جن کی بڑی عزت ہے تحریک انصاف میں اور پرانے ساتھی ان کے ان کو جو ہے تینات کیا گیا ہے وزیر اطلاع کے پر مستقل طور پر یہ کلمدان جو ہے ان کو سوام دیا گیا ہے وہ یاد ہوگا کہ جتنی بھی اپوزیشن کے ساتھ یعنی کہ مذاکرات ہوتے ہیں سینیٹرز کی سینیٹ کی الیکشن یا اس سے آگے پیچھے جتنے بھی معاملات ہوئے تھے ماضی میں اس میں جو ہے ان کا بڑا ایک کانٹریبیشن تھا کردار تھا لیکن پی ٹی آئی کا ایک خاص حلقہ جس کو کہتے ہیں پراشیوٹرز ان کی وجہ سے جو ان کو خاص اہمیت نہیں مل پا رہی تھی اور بعض دوست کہتے ہیں بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ایک ملال بھی تھا کہ آخر ان کو جو ہے پذیر آئی کیوں نہیں مل رہی بلاخر ان کو سبر جو ہے سبر کا پھل ملائے تو اب آتے ہیں جناب میجر آصف غفور صاحب کی تیناتی کے بارے میں ان کے بارے میں جو میڈیا میں بات ان کی جاری ہے وہ یہی ہے کہ جناب وہ میڈیا منیجمنٹ اچھی ہے ان کی لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آخر فردوس آشیک آوان صاحبہ کو ہٹایا کیوں کی ہے اس کے پر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ صرف اتنا جائزہ لینے کہ پچھلے باتر گھنٹے میں ایسا ہوا کیا اگر کسی اینکر کو اور کسی جنرلسٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں بتاتا ہوں ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے دوران وزیر عظم عمران خان جس میں انہوں نے اپنا پوری قوم سے اور پوری دنیا میں پاکستانیوں کو اپیل کی تھی کہ وہ اس میں یہ تین ساڑھے تین کی ٹرانسمیشن تھی جس میں ٹی وی اینکرز بھی تھے اور مولانا تارک جمیل صاحب نے خصوصی آخر میں خطاب کیا دعا کی اور انہوں نے میڈیا پر چھوٹی سی ایک تنقید کی اور کہا کہ جو میڈیا میں جو ہیں لوگ جو ہیں سچ نہیں بولتے سچ کا ساتھ نہیں دیتے اس پر حمد میر صاحب محمد مالک صاحب اور کچھ اور حلقے جو ہیں انہوں نے بہت شدید تنقید کی مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں ایک نیر بعد مالک صاحب کے پروگرام میں آتی ہیں اور انہوں نے ڈیڑھ منٹ دو منٹ کے اندر ہی اپنی بات ختم کر دی کہ ان سے بعد نکل گئی زبان پھسر گئی وہ اس پر سب سے معزد خواہ ایک ایک کا نام بھی لیا لیکن حمد میر صاحب نے اس کے باوجود اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان کو ڈریک کرتے رہے ان کو یعنی کہ ایک ایسی گفتگو کی کہ جس سے بہت سارے لوگ ان کے چانے والد ہیں ان کی اور بہت سارے جو نیوٹرل افراد ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی جب انہوں نے معزد کر رہی تھی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کھڑا ہوا مولانا تارک جمیل کی حمایت میں بہت سارے لوگوں نے حامد میر سے معافی کا مطالبہ کیا اور بہت سارے ہلکے جو ہیں خود فوج کے اندر بھی رہوپنڈی کے اندر بھی بہت سارے بیچانی پیدا ہوئی اور خود حکومتی ہلکے میں یعنی کہ اس پر جو ہے جو ریاکشن تھا وہ بڑا سخت تھا خود وزیر اعظام عمران خان صاحب جو ہے مولانا تارک جمیل کے ساتھ ایک خاص انسیت ہے ان کی محبت ہے سمجھنے کے ان کو ایسا سپیرچول لیڈر جو ہیں وہ مانتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب بھی وزیر اعظام ہاؤس جاتے تو بڑا فارملی ان کا فیلکم کرتے ہیں مولانا تارک جمیل کا تو ان کے اوپر وہ بہت افسردہ تھے بہت پریشان تھے اور اس تنقید کو جو ہے وہ ناجائز سمجھ رہے تھے اور یہ بھی ایک سبب بنا کہ جو آپا فردوس آشک آوان ہیں ان کے جو مخالفین تھے جو خود پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کے سرکلز میں ان کے مخالفین بیٹھے تھے انہوں نے بھی وزیر اعظام عمران خان کے کان بھرے انہوں نے کہا جی میڈیا مینجمنٹ ہو نہیں سکی میڈیا مینجمنٹ فردوس آش ان کے بیستی ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا خود مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے شہریوں نے بھی تنقید کی ٹویٹر سارفین نے ٹرینڈ میں حصہ لیا اور اس کرٹیسزم کے بعد وزیر اعظام عمران خان نے ان کو ہٹا کر آسم سلیم باجباز صاحب کو اس عہدے پر تینات کر دیا ان کے بارے میں ہے کہ جب ضربی عزب اپریشن ہوا تو اس کو کامیاب بنانے میں اور اس کے بارے میں رائے امار ہمار کرنے میں اور میڈیا کو مینج کرنے میں ان کے باس بڑا ان کا کردار تھا اور راہیل ش شریف جانے کی بات جانے دو اور اس کی باتیں اور ان کے بارے میں ایک ایسا ان کو شخصیت منا کر پیش کیا تھا کہ جیسا کہ ان سے پہلے نہ کوئی ایسا آرمی چیف آیا ہے نہ بعد میں آئے گا تو اس لیے ان کو جو ہے اس پر تینات کر دیا گیا البتہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ حکومت کے اس فیصلے پر عمران خان کے اس فیصلے پر اپوزشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں پپلز پارٹی اور نون نے کیا کہہ رہی ہیں کیا ریاکشن ہے تو سب سے پہلے میں پپلز پارٹی کے بارے میں بتاتا ہ کہ ظاہر ہے کہ آپا فردوس آشکوان کا جو پرانا تعلق تھا وہ بھی پپلز پارٹی سے تھا تو مولا باکش چانٹیو صاحب جو سینیٹر ہے پپلز پارٹی کی انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بڑا یعنی کہ اس کے اوپر کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی اہم اقدام کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ فردوس آشکوان کو گھر بھیج دیا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ آپا کو گھر بھیج دیا اور ان کی خوشی دید نہیں دی اس کے س سینیٹر محسن شانوا زرانچہ جو ہے انہوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک اچھا فیصلہ ہے جس کو ہم تائید کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ آپا فردوس آشکوان کی زبان تھی اور وہ جس انداز میں گفتگو کرتی تھی اور جس انداز میں تنقید کرتی تھی اور جس انداز میں لیول ہوتا تھا ان کا اب بعض اکا تو بہت ہی بلو دی بیلٹ چلی جاتی تھی خود جو حکومتی وزراء اور شخصیات تھی ان کے لیے بھی دفاع کرنا ناممکن ہو جاتا تو ال بتا میڈیا کے اوپر آتے ہیں کہ جی میڈیا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے محمد ملک صاحب نے اس کو جناب ایک وائز ڈسین کرا دیا اسی طرح حامد میر صاحب نے اس کو بہت سراہا ہے اسی طرح ندیم ملک صاحب نے اس کے اوپر بڑی تعریف کیا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا اور شبلی فراز جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی پیٹی آئی کے حلقوں میں ان کو جو اہمیت اور ویٹیج نہیں مل رہی تھی اور وہ جو ڈیزرڈ کافی ترمیم میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں ارشاد بھٹی جیسے پیراشیوٹر نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ ضروری ہے اور رب فاق اور وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اسلام آباد کی حد تک جو ہے وزیر اعظم اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو تو اس پر صرف اتنا کہوں گا جناب کہ نیشنل فیننس بل اور اٹھارویں ترمیم سے متعلق ارشاد بھٹی صاحب آپ کا نہ نالج ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ جانتے ہیں اور یہ اتنا یعنی کہ آسان نہیں ہے پی یہ چھے ووٹوں کی ہے کہ وہ اتنا بڑا اقدام کر لے یہ کبھی نہیں ہوگا یہ ایک عام سیاسی ورکر کو بھی سمجھ میں آتا ہے اور ایک صحافی جو اگر فیلڈ میں تعلق رکھتا ہے جس کا پارلیمانہ ریپورٹنگ سے تعلق ہے جو سیاسی اونچ نیچ سے باخبر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو اس پر پیٹی آئی جو اپنی صلاحیتیں صرف نہیں کرے گی اور خواہ مخواہ اپوزیشن کی مخالفت نہیں لے گی اور آخر میں میں بات کروں گا جناب فردوس عاشق قوان صاحبہ خود اس بیان پر اور حکومت کے فیصلے پر وزیراعظم کے فیصلے پر کیا کہہ رہی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے بات کرتا ہوں ان کی ایک ٹویٹ سامنے ہی وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں پھر ایک دو باتیں اس پر بات کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وزارت سے ہٹائے جانے کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی من گڑت خبروں میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی سختی سے تردید کرتی ہوں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ الزامات کیا لگائے ہیں جی ہاں اے آر وی نے یہ الزام لگائے کہ جی آپا فردوس عاشق آوان کو جو ہے کرپشن چارجز کی بنیاد پر اور پی ٹی وی میں جو ہے مخصوص جو ہے افراد کو جو ہے تینات کیا گیا ملازمتیں دی گئی فیور دی گئی سیاسی انہوں سے تو یہ الزام لگائے گیا اور ذراعی سے یہ خبر چلائے گی اور اس خبر میں واقعا کوئی دم نہیں ہے یہ تو میں اس پر آپا سے اگری کرتا ہوں اب ہاتھا ہوں جناب اس طرف کے یہ کس کی پرچیت تھیں محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبات ان کے بارے میں مشہور ہیں اور باخبر افراد جو اندر کی خبر رکھتے ہیں ان کے بقاور بشرا مانیکہ صاحب جو خاتون ہے والے وزیعظم عمران خان صاحب کی اہلی ہے ان کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ اس پوسٹ میں آنے میں کامیاب ہوئیں آپ کو پتہ ہے کہ فیسیل کورٹ میں الیکشن ہار گئی تھی اور سیم اسی طرح عثمان بزدار کی جو تائناتی ہے اس حوالے سے بھی بشرا مانیکہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اہم کردار ہے انہوں نے نام تجویز کیا تھا کہ این سے جو بھی آپ کا ایم پی اے ہو اس کو جو ہے یہ آہ زمیداری سوپے تو وزیعظم عمران خان نے عثمان بزدار کا نام جہاں کورا جہاں ان کے نام نکلا تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اور اپنا اس ویلہ کے بارے میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے مجھے دیجئے حلافظ مجھے دیجئے